جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کا وقت تان پہنچا اور اللہ نے قرآن میں اس منظر کو بیان کیا ہے قُلْ تَعَالُوْ نَدْوَ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُمَّنَبْتَحِلْ اے محبوب ارشاد کر دیجئے تم بھی اپنے بیٹے لے آؤں ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں تم خود آجا اور ہم بھی خود آجاتے ہیں پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام جب مباہلہ کے لیے نکلے نجران کے عیسائی پورے کروفر کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ہمراہ منتظر تھے تو حضور نکلے تو حضور کے ساتھ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی نہ ہوتے آقا کریم کے ساتھ حسنین کریمین تھے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی اس طرح کہ حضور نے حسنین کریمین کے ہاتھ تھامے ہوئے تھے اور پیچھے سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ چل رہی تھی اور سیدہ فاطمہ کے پیچھے حضرت علی المرتضی چل رہے تھے حضرت فاطمہ پردے کے حصار میں تھی لیکن اس کے باوجود عورت کا باہر انتہائی مجبوری کی حالت میں اللہ کی توحید کی گواہید دینے کے لیے نکلنا بھی پڑا تو اطراف میں بیٹے ہیں سامنے باپ ہے اور پیچھے شوہر ہے اور محول مدینہ کا ہے سارے چاہنے والے اور محبت کرنے والے ہیں اور یہ شہزادی کونین وہ ہیں کہ اگر یہ گھر سے نکلیں تو کائنات کی آنکھیں خم ہو جائیں اور پلکوں پر پردے آ جائیں لیکن اس کے باوجود جب نکلتے ہیں بلکہ میں نے کہیں پڑا کہ آپ کے قدموں کے نشان پر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نہو قدم رکھتے کہ قدموں کا نشان بھی باقی نہ بچے عورت کو گھر سے نکلنے کے لیے یہ ایک ذابطہ دیا کہ بعمر مجبوری عورت کو گھر سے نکلنا بھی پڑے تو اس کو اپنے محرم کے ساتھ کس احتیاط سے نکلنا پڑے گا اللہ اکبر یہ ملکوتی کافلہ یہ تقدس ماب کافلہ جو پانچ نفوس پر مشتمل تھا جس پر میرے حضور نے اشارت فرما اللہمہ ہاولائی اہلی اللہ یہ ہیں میرے اہل یہ ہیں میرے گھر والے اللہ اکبر میری کل کائنات یہ ہے اور آج تیری توحید کی گواہی کے لیے سچائی کی گواہی کے لیے مباحلے کے لیے لے کر کے پیش ہو رہا ہوں مباحلے کا وقت آیا اور ان لوگوں کو دیکھا تو ان کا جو بڑا پادری تھا اس نے اپنے سارے پادریوں کو مخاطب کر کے کہا واللہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں اگر یہ کہیں کہ یہ پہاڑ یہاں سے اٹھ کے ادھر ہو جائے تو سرک کے پہاڑ ادھر ہو جائے گا اور اگر تم نے ان سے مباحلہ کر لیا تو میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا اور اگر اپنی بقا چاہتے ہو تو پھر راستہ بدل لو پتلی گلی سے نکل جاؤ اور وہ بھاگ گئے کیوں کہ یہ وہ تقدس معاب چہرے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو کہیں اپنی جگہ سے ہٹ جا تو پہاڑ بھی ہٹ جائے گا حمالیہ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے گا اور انہوں نے اگر بدعا بول دی تو تمہارا نشان نہیں رہے گا اور تمہاری نسل باقی نہیں رہے گی میرے ان جملوں پر اور میری اس گفتگو پر تھوڑی دیر ٹھہر جائیں انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے بدعا بول دی تو کوئی عیسائی موجود نہیں رہے گا اور انہوں نے آل رسول کا حیاء کرتے ہوئے مباحلے سے پسپائی اختیار کر لی آج دنیا کے جس خطے میں بھی آپ چلے جائیں آپ کو جیسے بھی عیسائی ضرور ملیں گے ان کا مذہب جس صورت میں بھی ہے بہرحال موجود ملے گا لیکن جنہوں نے حیاء نہیں کیا اس یزید کی نسل آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی اس شمر کی اولاد آپ کو کہیں نہیں ملے گی ابن زیاد کی نسل آپ کو کہیں نہیں ملے گی میں نے تو دنیا گھومی ہے مجھے آج تک کوئی شخص نہیں ملا جس نے کہا میں یزید کی اولاد سے ہوں آج تک کوئی شخص نہیں ملا جس نے کہا کہ میں اتنی پشتوں میں جا کے خولی سے ملتا ہوں کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں شمر کے نسب سے تعلق رکھتا ہوں لیکن کائنات کے جس کونے میں گیا ہوں کسی نے کہا میں موسیٰ قاظم کی اولاد سے ہوں کسی نے کہا میں جعفر صادق کی اولاد سے ہوں کسی نے کہا میں امام علی رضا کی اولاد سے ہوں میں حسنی سید ہوں میں حسینی سید ہوں تو یار نام تو ان کا باقی رہا تو یزید کا تو نشان مٹ گیا تشخص بھی مٹ گیا اور حسین کے روزے پہ آج بھی جھنڈے جھولتے دکھائی دیتے ہیں فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے ہمارے لئے فخر ہے کہ ہم حسینی ہیں حسینی ہونا عزاز ہے حضور کی آل کی محبت اور ان کی ولا یہ ہمارے سینوں کا اجالہ ہے یہ باطن کی روشنی ہے اقبال کہتا ہے کہ آج اگر آپ میرے اندر ایمان کی حرارت دیکھتے ہیں اور اسلام کا حقیقی فلسفہ اگر میرے نوکے کلم سے ٹپکتا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ نور یہ اجالے اور یہ روشنیاں مجھے نصیب کس چوکھٹ سے ہوئی از ولائے دودھ مانش زندام میرے باطن کی حرارت اور توانائی کا سبب یہ ہے کہ میں حضور کی اولاد سے پیار کرتا ہوں اللہ اکبر درجہاں مثلِ گوھر تابندام کہا کہ یہ اکس جمالِ رسالتِ معاب اور پھر اکسِ اہلِ بیعتِ نبوت ہے کہ آپ کو میرا چہرہ چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو یہ زندگی اور یہ حرارت جو ہے وہ اہلِ بیعتِ نبوت کے سبب سے نصیب ہوتی ہے